نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے بسند کا نوہا کولم نگار ہے حماد غزنوی اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org گئے وقتوں کا ذکر ہے لاہور میں چیمبر لین روڈ سے باہر نکلتے ہی سرکولر روڈ پر ایک چرس افیون کا ٹھیکہ ہوا کرتا تھا ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس میں سلاخیں نسک تھی یہ وہ تاریخی مقام تھا جہاں سے ہم نے پہلی بار چرس کا ایک روہ خریدا تھا خریدار کی عمر دس پارہ سال رہی ہوگی بات یہ تھی کہ لاہور کے نارمل بچوں کی طرح ہمیں پتنگ بازی سے عشق تھا ہمارے ننحیال میں کئی بزرگ بڑے احتمام سے بسند مناتے گڑی دور خریدتے لذیذ پکوانوں کا احتمام کرتے تمام خاندان کو اکھٹا کرتے سارا دن بو کٹا کے نارے لگتے اور شام گئے تک ایک ہنگامہ رہتا کم از کم ہم بچوں کے لیے بسند سال کا سب سے بڑا تہوار ہوا کرتا تھا ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو برادر بزرگ کی پور عظم قیادت میں دور گڑی کے معاملات میں براہ راست کود پڑے بازار سے لگی لگائی دور خریدنا سنجیدہ پتنگ بازوں کی نظر میں غیر خاندانی ہونے کی قطعی دلیل تھی سو جب ہم نے پہلی مرتبہ خود بسند کا احتمام کرنے کی ٹھانی تو پہلا مرحلہ دور لگوانا تھا مختلف موٹائی کے ولائتی دھاگے خریدے گئے اور ایک کاریگر تلاش کیا گیا جو مبینہ طور پر برما میں بطور سارجنٹ جنگ عظیم میں حصہ لے چکا تھا بات یہ ہے کہ باتوں باتوں میں سارجنٹ کے ایک جونئر کاریگر نے اپنے استاد کی تعریف کرتے ہوئے ایک راز فاش کیا کہ استاد بہت آلہ دور لگاتا ہے لیکن جب کبھی استاد نے ایک جوڑا لگایا ہو تو پھر تو استاد کمال فن کی تصویر ہو جاتا ہے یہ ہے چرس کی خریداری کا پسے منظر بہرحال استاد نے وہ چرس پی اور مانچہ دھاگے کی رگوں میں اتار دیا سال ہا سال ہم نے اکثر لاہوریوں کی طرح بہت شوق سے بسند کا تہوار منایا بھائی صاحب کے ایک ہم جماعت تھے سلیم صاحب اکبری منڈی میں ان کے گھر کی چھت پر ہم نے پہلی مرتبہ نائٹ پسند منائی تھی بس دو چھتوں پر دو چار لائٹیں لگا کر یہ بندوبست کیا گیا تھا باقی شہر ابھی اس سرگرمی سے نا آشنا تھا ایک بسند مخالف لو بھی ہمیشہ سے ہوا کرتی تھی ہر سال کسی عدالت پر رٹ ہو جاتی تھی کچھ مذہبی طبقات بسند کو ہندوانہ تہوار قرار دیا کرتے تھے جبکہ ہم نے سن رکھا تھا بسند پنجاب کی مٹی سے پھوٹا تہوار ہے بلکہ جس طرح لاہور بسند مناتا تھا وہ لاہور کا ہی حصہ تھا کسی شہر میں لاہور جیسی بسند نہیں ہوتی تھی یہی وجہ تھی کہ ان دنوں ہندوستان سے بہت سے ہندو سکھ بسند دیکھنے لاہور آیا کرتے تھے ہم سوچتے یہ اچھا ہندوانہ تہوار ہے جسے منانے دنیا بھر سے لوگ دلی بنارس نہیں جاتے بلکہ داتا کی نگری لاہور آتے ہیں وقت گزرتا گیا پھر یوں ہوا کہ دھاتی دور اور کیمیکل والی دور کا تذکرہ ہونے لگا اس سے لوگ زخمی ہونے لگے ہلاکتے ہونے لگیں اخبارات کٹے ہوئے گلوں کی تصویریں چھاپنے لگے ہندوانہ تہوار والی لوگی کو سنم خانے سے پاسبان مل گئے بھاتی دور پر پابندی لگا دی گئی لیکن حکومت غیر قانونی دور کے استعمال کو روک نہ سکی اور پھر ایک دن بسند کے تہوار پر ہی پابندی لگا دی گئی لاہور کے معروف پتنگ ساز اور دور لگانے والے گرفتار ہونے لگے بے مثل کاریگر رات و رات مجرم قرار پائے اور ہتھکڑیوں میں ان کی تصویریں اخبارات کی زینت بننے لگیں یعنی ہزاروں ہنرمندوں کا معاشی گلہ کارٹ دیا گیا ہم جیسے لاہوری حیران تھے کہ ایک نالائق حکومت جو قانون پر عمل درامت نہیں کروا سکتی اس نے یہ کیا حل نکالا ہے صدیوں پرانے تہوار پر پابندی کیوں کر لگ سکتی ہے مغرب میں کرسپس کے تہوار کے دوران سال کے سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں امریکہ میں پچھلے سال کرسپس پر تین سو پینتالیس افراد صرف ٹرافک حادثات میں چل بسے سینکڑوں بچے کرسپس ٹری سجاتے ہوئے گر کر زخمی ہوئے کسی نے بچوں اور بڑھوں کی خون میں لٹھ پر تصویریں اخبارات میں چھاپ کر یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کرسپس کے خونی تہوار پر پابندی لگائی جائے ابھی پچھلے ہفتے ہولی کا تہوار مناتے ہندوستان میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئیں کسی نے ہولی کے تہوار کو انہولی قرار نہیں دیا حکومتیں قانون بناتی ہیں سختی سے نافذ کرتی ہیں انسانی جان کے تحفظ کی بھرپور کوشش کرتی ہیں تہواروں پر پابندیاں نہیں لگاتی اپنی زمین سے پھوٹی ہوئی سینکڑوں سالہ تہذیب پر پابندی لگانا بزاتے خود وحشیانہ عمل ہے لیکن ہم اس کام کے ماہر ہو چکے ہیں لباس ہو یا زبان لگتا ہے ہم اپنی مقامی تہذیب کے ہر مظہر سے نفرت کرتے ہیں اس ملک کے خانون نافذ کرنے والے ادارے خفیہ ایجنسیاں پولیس سب مل کر بھی ایک کیمیکل دور پر پابندی نافذ نہیں کر سکتے بس ایک دستخط سے ایک تہوار پر پابندی لگا سکتے ہیں سو یوں ایک تہوار کا خون کر دیا گیا بسند دنیا بھر میں ہماری پہچان بن گئی تھی عالمی میڈیا کبھی عید شب براد کی کوریج کے لیے پاکستان نہیں آیا بسند کی کوریج کے لیے سب آتے تھے ریپورٹنگ کرتے تھے ڈاکومنٹریز بناتے تھے ہزاروں غیر ملکی سیاہ آتے لاکھوں ڈالر خرچتے عربوں روپے خرچ کر کے بھی پاکستان دنیا میں وہ سوفٹ امیج نہیں بنا سکتا جو اکیلا بسند کا تہوار بناتا تھا اب ہم ہیں اور دنیا کے سب سے آلودہ شہر کا بے رنگ آسمان پچھلے ہفتے سی ایم پنجاب فیصل آباد کے دو گھروں میں افسوس کرنے گئیں ایک شخص دھاتی دور سے ہلاک ہو گیا تھا دوسرا گٹر صاف کرتے ہوئے زہریلی گیس سے چل بسا تھا غور سے جائزہ لیں تو دونوں امواد کی وجہ ایک ہے لا قانونیت اگر قانون کے مطابق سیفٹی کٹ نہیں پہنی جائے گی تو گٹر صاف کرنا بھی خونی کھیل ہے اور اگر کیمیکل دور سے کوئی شر پسند گڑی اڑائے گا تو وہ بھی خونی کھیل ہے کیا آپ کی نظر میں بسند یا گٹر کی صفائی پر پابندی لگانا ان مسائل کا حل ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی